بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی سبق میں ہم نے توالک نہ سیکھا تھا آج کے اسی سبق میں ہم عین لکھنا سیکھیں گے عین کو لکھنے کے لئے سب سے پہلے آپ سواد سے اس کی پیمائش لے لیں یہاں سے ایک قط دو قط تین قط اور چار قط چار قط سے اوپر ایک نکتہ لگائی یہاں یہاں سے ہم نے عین کو سٹارٹ کر لینا ہے عین تاج بنانے کے لئے یعنی اس کا جو سر ہوتا ہے اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے ایک نکتہ لگانا ہوتا ہے جس طرح ہم نے شین وغیرہ میں نکتے لگائی تھی تو اسی طرح ایک نکتہ لگائیں گی گول یہ اس کے بعد گول دائرہ بنا کر اس کا سر بنائیں گی اسی طرح یہ یہ آین کا سر ہو گیا اور یہاں سے ایک قط اور ڈل قط ڈل قط کے پاس لے پر اس کا دوسرا حصہ بنائیں یہ والا یعنی یہ لائن یہاں تک لے آئی جو ڈل قط کے پاس لے پر ہو اس کو گلائی دیں یہ بلکل سیدھا نہیں ہونا چاہیے اب یہاں سے ہم نے یہ والا حصہ لے آنا ہے اس قرصی کی لائن تک دیکھئے آرام آرام سے دھیائی نازک ہوتا ہے تک زیادہ موٹا نہ ہو جائے اسی طرح یہ حصہ اوپر سے موٹا اور نیچی پتلا ہوتا جا رہا ہے اس کے بعد یہ دامن بنانا ہے دامن بنانے کے لئے ہم پہلے پہ مائش لگا لیتے ہیں دو قط تین قط اور ساڑھے تین قط تری پوائنٹ پائی قط دامن بنانے کے لئے یہاں پر آپ تھیڑے انگل پر ایک تھی قلم لگائیں سیدھا نہیں لگانا ہے بلکہ تھیڑا لگانا ہے اسی طرح یہاں اپنے مضبوطی اور جنبش دینا ہے یہ یہ ہو گیا آئین کا دامن کیونکہ یہ دائرہ نہیں ہوتا سواتشین سین وغیرہ کا دائرہ ہوتا ہے اور آئین اور جیم کا جو دائرہ ہوتا ہے اسے دامن کہا جاتا ہے یہ آئین کا دامن ہو گیا دوبارہ اس کا قلم شلال لیتا ہو چاکہ یہ مضبوط بن جائے یہ اب یہ تو تین قط کا ہو گیا یہاں سے یہاں تک یہ ایک قط دو قط دو قط میں لکا جاتا ہے اور یہاں سے ایک قط دو قط اور تین قط تین قط کا پیمائش ہوتا ہے آئین کا تو یہ ہو گیا ہمارا آج کا سبق ہے تین تین تین